لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ کتے دنیا میں اتنے امیر ہیں کہ پاکستان کی مجموعی دولت سے زیادہ ان کے نام میں بینک بیلنس ہے لیکن ہیں وہ کتے ہیں وہ کتے چاہے ان کے جہاز اپنے ہیں چاہے ان کے محل اپنے ہیں چاہے ان کے ہسپدال اپنے ہیں لوگوں آج میں بیٹی کی تقریر سن رہا تھا خدا کی قسم قسم کھا کے کہتا ہوں یورپ میں کسی بلی کو کوئی کار کار دھکا لگ جائے یورپ میں کسی کتے کی ٹانگ گاڑی سے ٹوٹ جائے اس گاڑی کے مالک کی کوئی مجال نہیں کہ وہ قانون سے بچ جائے اور سپریم کورٹ کے باہر آئے ہیں کہ جسٹس نچوی کی رپورٹ اپن کی جائے حضرت صاحب بھی کہتے ہیں میں بہت دکھی دل سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کہتا ہے کہ یہ قادع عظم کا پاکستان ہے اس قادع عظم کے پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی جو حضرت صاحب نے کہا کہ یہ لوگ آج اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں آج ادلیہ کو چیلنج کر رہے ہیں کس مو سے اپیل کرتے ہو کس مو سے شرم نہیں آتی تمہیں نواز شریف ایک طرف کہتے ہو کہ پانچ جج مجھے نکال نہیں سکتے مجھے کیوں نکالا ہے تیرے کرتود ہی ایسے تھے تمہارے کرتود ایسے تھے قوم کو کہتے ہو ایک کامے پہ نکلے ہو تیتیس ملین یو ایس ڈالر اور برکہ بینکہ آپ نے ہدیبیا میں پیمنٹ کی ہے تیتیس ملین یو ایس ڈالر اور اب ساری نواز شریف کی لاہور والوں گواہ رہنا ساری کوشش یہ ہے کہ ہدیبیاں نہ کھلے جب انہوں نے انٹرویو دینے شروع کیے اور کہا کہ جناب ہمارے وہاں ہیں دو چار فلیٹ پہلے مانا ہی کبھی نہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کا بھی ایک آدھا مکان ہے پھر جب دنیا کا ریکارڈ نکلا ان کی قسمت خراب تھی ان کی قسمت خراب تھی شیخ اکرم صاحب کتری خط لے آئے جسٹرس خوصہ نے کہا مسٹر اکرم آپ نے کہا ہے آپ کی قسمت خراب تھی آپ کی قسمت خراب تھی ہوگا ہے اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے جسٹرس خوصہ نے کہا ہے کل دے دو حسن حسین کا ملکیت نامہ دے دو انفلیٹس کا کوئی ہوتا تو دیتے حارس نے کہا کہ جی مریم صاحبہ کو آپ نے بینیفیشری ڈیکلیئر کیا ہے کیا کسی لندن کے اٹارنی کا لیٹر ہے جسٹس اجاز افضل صاحب نے کہا یس اوپن دس والیم ٹین بتا حارس کو حارس نے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے حضور کس لیے اور یہ اس کے پانچ چیخے یہ خواجہ سعید رفیق صاحب میں نام نہیں لینا چاہتا تھا اتنے مڑے مجمع میں اس مجمع کی توہین ہے یہ عابد شیر علی رانہ سناؤلہ اور تلال یہ کرائے اور صدقے کے بکرے نواز شریف ہمیشہ ایسے بکرے رکھتا ہے صدقہ دینے کے لیے وقت آنے پر تھوٹ نہیں مارتا ان کو آج کیوں جا رہے ہو آج کیوں جا رہے ہو سپریم کورٹ ریویو کے لیے مجھ سے پرسو عمران خان نے کہا کہ ہم جائیں گے ہدیبیہ کے لیے میں کل اور پرسو اور دیکھوں گا میں جاؤں گا لوگو میری بہنوں بیٹیوں پنامہ چھوٹا سا کیس تھا ہدیبیہ سمندر ہے جس میں دونوں بھائی اندر ہوں گے ان کی اولاد بھی اندر ہوگی میرا قوم کے سامنے وعدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول لائیو نیوز میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم یوسف اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے ویسے تو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے بول چیف نیوز آفسر ہیں پریزیڈنٹ ہیں سینئر صحافی ہیں فیصل عزیز خان صاحب اسلام علیکم فیصل والیکم اسلام آج کچھ چیدہ چیدہ خبریں ہیں جن پر ہم بات کریں گے پروگرام میں سب سے پیدا تو سانہا موڈل ٹاؤن انصاف کے حصول کے لیے آج پاکستان عوامی تحریک جو کے سڑکوں پر نظر آتی ہے اور آج اس دھڑنے کا پہلا دن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کل کے حلیف آج کے حریف ہمیں نظر آئے آرٹیکل باسٹھ ترے سٹھ میں ترمیم کی جو بات کرتی ہے مسلم لیگ نون یہ بات کتنی قابل قبول ہے اس بات میں کتنا دم ہے اور کتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو مسلم لیگ نون کا اس میں ساتھ دیں گے اس پر بات کریں گے ایک اور اہم اپڈیٹ جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے مسلم لیگ نون کے جو سربراں ہیں سردر کا انتخاب اس کے لیے نام زیرگوار تھے تو نام فائنل ہو گیا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو براہ راس لوگاری لے چلتے ہیں جہاں پر شیخ رشید اس وقت جو دھڑنا دیا جا رہا ہے پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے تو شرکہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ ایلن جی مجھے میں ایلن جی پہ کیس تیار کر رہا ہوں مجھے کاغذ نہیں مل رہا قطر اور پاکستان کے معاہدے کا آج مجھے کسی نے پیغام دیا ہے کہ نواز شریف یہ معاہدہ کو معاہدہ قومی سملی میں پیش کرنے والے ہیں دنیا کی ساری سے مہنگی ایلن جی تیس سال کے لیے ساری پندرہ سال کے لیے اس میں شاید خاکان بھی پارٹنر ہیں اور کاسمپورٹ کراچی میں بڑے بڑے چور پارٹنر ہیں لوگو یہ ہم ان کی مارکیٹ ہیں یہ ہم ان کی مارکیٹ ہیں ہماری ایکانمی تباہ کر دی پانچ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے دس بلین کی ایمپورٹ بڑھ گئی ہے میں نے پچھلے دنوں چائنیز ایمبیسٹر سے کھانا کھایا ہے میں نے کہایا کہ آپ نے دو سو لوگوں کو فانسی دی ہے چین میں دو سو وزیروں کو گورنروں کو اور سوبوں کے ہیڈ کو فانسی ہوئی ہے دس لاکھ لوگوں کو ٹرائل کیا گیا ہے جس میں ملتان ٹرمنیل کا کیس بھی لگیا ہے ملتان بس کا میٹرو کا کیس بھی چلا گیا ہے انہوں نے تمام کام وہ کی ہیں میں نے چین کے ایمبیسٹر کو کہا ہم سی پیک کی مکمل حمایت کرتے ہیں ہم سی پیک کے ساتھ ہیں لیکن یہ چور بزاری ساتھ ارب ڈالر ہم اس سرمایہ کاری کو ویلکم کرتے ہیں چوروں قوم کو بتاؤ ابھی صرف اٹھارہ بلین ڈالر آئے ہیں اور جو بنیادی طور پر گوادر ہے جب سے کوئٹہ میں دو چینی قتل ہوئے ہیں گوادر کا پاور پلانٹ بھی رک گیا ہے اور گوادر میں پانی کا پلانٹ بھی رک گیا ہے کیوں کیوں رک گیا ہے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا ان کا خیال تھا کون ہمارے سامنے آئے گا ایک طاہر القادری اور ایک عمران خان جگہ جگہ ان کو للکار رہا تھا جگہ جگہ ان کو پکار رہا تھا جگہ جگہ ان کو چیلنج کر رہا تھا باقی ساری اپوزیشن کہاں تھی جی شکر ہے عاصف زرداری صاحب آج بولے اللہ کرے عاصف صاحب ایسی بولتے رہنا اور ایسی بولتے رہنا کیوں پاکستان کے لوگو یہ دولت مند لوگ یہ بڑے لوگ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں یہ موسم خزان کے پتے سمجھتے ہیں کہ کبھی ادھر سینچ لیا کبھی ادھر سینچ لیا یہ ہمیں گلی سڑی سبزیاں سمجھتے ہیں جس کا گھر اجڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹے کی کیا عصیت ہوتی ہے پوچھو ان چودہ ماں سے بہنوں سے جن کے گھر اجڑ گئے تم سکون سے سوگے تم آرام کی نیند سوگے ساری دنیا کا خزانہ لگا دو ساری ساری دولت لگا دو نواز شریف یہ دولت خدا نے تمہیں عذاب کی شکل میں دی ہے سزا کی شکل میں دی ہے زلت اور رسوائی کی شکل میں دی ہے لاہور والے گوا رہنا ان کے نصیب میں نہیں ہوگی یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کے تقدس اور نوٹ کے تقدس میں فرق ہونا چاہیے چھانگا مانگا میں منڈی لگانے والوں اور مری میں منڈی لگانے والوں ووٹ کے تقدس میں اور نوٹ کے تقدس میں فرق ہونا چاہیے لاہور والوں جو میں کہہ کے جا رہا ہوں یہ نظام خطرے میں ہے یہ نظام خطرے میں ہے یہ نظام خطرے میں ہے اور نواز شریف کی وجہ سے خطرے میں ہے کل تبا اور خراب ہو گیا تو پھر یہ نہ کہنا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیوں للکار ہیں جنیجوں کو کس طرح نکالا اس نے نواز شریف نے پوری کوشش کی وہ سندھی تھا اس نے مجھے کہا شیخ رشید میں کس طرح جاؤں میں نے کہا ہمارے ہاں لال حویلی آئیں ہم آپ کو رخصت کریں گا اس نے کہا نواز شریف میں کہا دفع کرو دال فیان کرو اس کو میں نے لیاقت باغ میں ان کو ریسپشن دیا بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا عساق خان کے ساتھ کیا ہوا سوائے ایک زیاؤ لاکھ کو چھوڑ کر اس میں اس بھی کیڑے نکال رہا ہے رانہ سنا کیا نام ہے اس کا بدبودار اس کی شکل دیکھو دن میں لانت پڑی ہوئی ہے اس کے چیوے جب ٹی وی پہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں لَا حَوْلَ وِلَا قُوَةَ بَدْبُودَار آدمی اجاز اللہ شرم کرو تم بھی ڈوب مرو تمہارے باپ کے جوتے چاٹ کر جس نواز شریف کو اقتدار ملا وہ تمہارے باپ میں سے کیلے نکال رہا ہے کس مو سے تم برسی منا رہے ہو یارہ ستمبر کو اپنے باپ کی ڈوب مرو تم بھی اجاز اللہ اگر غیرت ہے تو ان سے حلیتگی کا اعلان کرو کوئی چیف آف آرمی سٹاوف سے ان کی نہیں بنی کاکڑ سے نہیں بنی آصف بس میں آخری ٹائم ہوں آصف نہیں نہیں آصف جنجوہ کے بھائی نے کیس کیا کہ میرے بھائی کو نواز شریف نے مارا یہ میں آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں ایک پپو قسم کا آرمی چیف تھا جنگیر کرامہ تو اس سے بھی اس کی نہیں بنی حالانکہ میں اس کا مزاق اڑاتا تھا بیک سے نہیں بنی رحیل سے نہیں بنی جب نئے آرمی چیف آئے نا بڑی شو ماری انہوں نے رحیل شریف چلا گیا ہے گیا ہے سعودی رب کمر باجواہ آگیا ہے میں کہا پتروں میں کمر باجواہ کو گارڈن کالیج اس وقت جانتا ہوں جو بچمن میں کالیج آیا تھا فوجی اپنے اردارے کے ساتھ جاتا ہے جب ڈان لیس لائے آیا فوج میں زلزلہ تھا فوج میں زلزلہ تھا فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں کور کمانڈر نے کہا کہ اگر پرائم نیسٹر کا ہاؤس پاکستان کی سلامتی پہ محفوظ نہیں ہے تو کونسی جگہ محفوظ ہے یہ کہتے تھے نوید مختار پتہ لگے پتہ لگے کہ اہداروں کے ساتھ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان پانچ ججوں کو حضرت صاحب سے بھی میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا میں پانچ ججوں کو سلام کرتا ہوں جے آئی ٹی کو سلام کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ بننے جا رہی ہے لوگوں پہلی دفعہ اٹھارہ اور اٹھ کے چھے سپر سکس نے ملک وزیر آزم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا ہے اندر کچھ باتیں کرتے تھے باہر کچھ کرتے تھے اندر کچھ کہتے تھے باہر کچھ کہتے تھے اور اس لندن کی چوری کے بیلڈنگ کے نیچے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پوچھا منو کیوں بھلایا جے میں کہا انہوں نے کہا ہوگا کہ ہماری ماسی کا پتر لگتا ہے اس لیے بھلایا منو کیوں بھلایا جے وہ آپ نے مال کہا ہے موسیقی موسیقی